حج 2019 آپریشن کے لیے کیوں جلدی مچا رہی ہے موضی حکومت آخر انتال ات محفظی ورخاص بزاری کا عمل کیوں شروع کر دیا گیا مرکضی حکومت کے ذریعے حج 2019 کے آپریشن کے لیے جلد مچا رہنے پر خود کئی ریاستی حج کمیٹیوں کے طرف سے سوالات کھڑکیے جا رہے ہیں تو یہ کیا جا رہا ہے کہ آخر مرکضی حکومت نے حج 2018 کے جائزے کے لیے اب تک ریاستی حج کمیٹیوں کی کانفرنس کیوں نہیں بلائی سوال یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ جب سال 2017 میں حج 2018 کے لیے درخواست حضاری کا عمل 15 نمبر سے شروع کیا گیا تھا تو اس سال 18 اکٹوبر سے کیوں یہ بنیادی اس وقت جو انہوں نے جلدی شروع عام طور پر سالے چار مہینے کے بعد یہ پروسس دوبارہ شروع ہوتا ہے ایک حج کی سماپتی اس کے بعد پھر ایک کانفرنس کرتے تھے ساری حج کمیٹیوں کو بلا کر چیئرمینوں کو کہ پیشری حض کا جائزہ لیا جائے کیا کیا ہوا کیا کیا نہیں ہوا پچھلے حج میں کوئی سجیشن لینے رکومنڈیشن لینے اس کے بعد پھر فارم ایشیو ہوتے تھے اب کہ سب چیزیں انہوں نے بالا اتاق رکھ دی ہیں اب یہ کچھ نہیں کر رہا ہے اس طرح کا حساب سے اب سیدھا سیدھا آدیش یہ ہے کہ پیسہ پہلے جمع کرو فارم پہلے بھرہ کرو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا پیسے ایف ڈی میں آپ جمع ہوگا اتنے پہلے سے تو ان کی کاندھنی میں اضافہ ہوگا اور آر لیڈی سینٹرل ایس کمیٹی کے کافر جو ہیں بھرے پھلے میں پیسے سے کئی سو کلو لپیا اس کے اندر موجود ہے لیکن یہ ہر طرح سے حاجیوں سے پیسہ رشیٹنا چاہتے ہیں بجائے اس کے کہ یہ جی ایسٹی ختم کرتے اس کے حاجیوں کے اوپر سے اور مزید پیسہ ان سے کھیچنے کا بلکل یہ بھی ہے کیونکہ منتری جی جو پارلیمنٹری اپسر منسٹر بھی ہیں اور دس جگہ ان کو اکیلے ہی وہ ایک جھنڈے علم ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس مسلم نام کا ایک ہی علم ہے ایک ہی جھنڈہ ہے اس کا نام مقارباس نقوی ہے تو وہ اس جھنڈے کو لہرانے کے لیے چاہتے ہیں کہ یہ فارغ رہے یہ شروع ہو جائے گا جنوری میں 2019 سے پہلے یہ چاہتا ہے کہ سب کاموں سے منتری نہیں مڑ جائے کیا کہ کیول صرف الیکشن کا کام کر سکے لیکن اس بیچ کے اندر اب بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں ڈالر کے دام بھل سکتے ہیں تو اس میں مزید پھر گورنمنٹ کو ڈیسیجن کرنا ہوتا ہے تو یہ تمام چیزیں ہیں ان کسی چیز سب کو بالا اپنا اکر رکھ کر انہوں نے ابھی اسے فارم جمع کرنے شروع کر دیئے یہ سمجھتا ہوں افتوسناک بات ہے اور کئی حج کمیٹیاں کی مغالفت بھی کر سکے دلی حج کمیٹی بھی اس کے خلاف ہے